ایک آڈیو میں ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے کام سے اگر مخلوق کا نفع ہو رہا ہے تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تمہارے کام میں برکت نہ ڈالے تھوڑا تو یقین رکھو نیک انسان کا مستقبل کبھی بھی تاریخ نہیں ہو سکتا چاہے دنیا سے سورج کیوں نہ چلا جائے جگنو زیادہ تاریخی میں زیادہ چمکتا ہے اسی طرح سے آپ نے اپنا جو تعلق ہے نا وہ خیال کے حساب سے اللہ سے رکھنا ہے خیال آپ کا اللہ کی رحمت کی طرف ہونا چاہیے حال بے شک ویسا نہ ہو خیال اللہ کی رحمت کی طرف ہونا چاہیے کیونکہ اگر خیال کی اصلاح ہو جائے تو عمل کی اصلاح ہونی شروع ہو جاتی ہے نیک انسان جو ہوتا ہے اس کا دن بھی نیک ہوتا ہے رات بھی نیک ہوتی ہے تنہائی بھی نیک ہوتی ہے محفل بھی نیک ہوتی ہے جب آپ کا خیال اللہ کی طرف جڑ جائے تو آپ کے عمال آٹومیٹیکلی صحیح ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو یہ خیال کی اصلاح جو ہے نا یہ بہت زیادہ ضروری ہے حضرت واصف علی واصف رحمت اللہ نے کارڈیو میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جاؤ اور وہ ہو جاتی تو اپنے ارادے چھوڑو اللہ کا ارادہ بڑھ اپنی اس میں میں سے میں کو نکال دو اللہ کے ارادوں کے مطابق چلو اللہ کے حکام کے مطابق چلو تمہارے سارے کام ہوتے جائے گا